اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي الصُحُورِ بَرَاكَةً سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ کے نبی نے فرمایا برکت ہے اسی طرح آپ نے ایک اور جگہ فرمایا فَصْلُمَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَحْلِ الْكِتَابِ اَقَلَةُ الصَّحَرِ کہ ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزوں کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز سحری ہی ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہتے ہیں ہم بھی صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہتے ہیں یعنی ہم میں روزے کے معاملے میں ہم ایک ہی جیسے ہیں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ سحری ہے وہ لوگ سحری نہیں کرتے ہم لوگ سحری کرتے ہیں لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کرو اور سب سے بہتر سحری سب سے اچھی سحری یہ ہے جو خجور کے ساتھ کی جائے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث سے فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خجور مومن کی کتنی اچھی سہری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سہری کیا کرو خواہ ایک گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو سہری کی بہت سخت تاقید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے دیکھئے سب سے پہلے کہا کہ سہری کرو اس لئے کہ سہری میں برکت ہے پھر کہا سہری میں سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی خجور کھائے اور پھر کہا کہ سہری میں کم از کم کچھ نہیں تو آدمی اٹھ کر کے پانی پی لے یہ کم از کم اتنا کریں کیونکہ یہ برکت کا عمل ہے برکت کا عمل ہے برکت کے تعلق سے دیکھئے یہ جو حدیث ہے نا تسحہ رو فائنہ فی السحوری برکہ کہ سہری کرو سہری میں برکت ہے اسی کی شرعہ میں حافظ ابن حجر استالانی رحمہ اللہ نے اس کی برکت کی شرعہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں برکت کس طرح سے ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس میں سنت کی پیروی ہے یعنی آپ سنت پر عمل کر رہے ہو اللہ کی نبی کی اگر آپ سہری کر رہے ہو تو دوسرا اہلِ کتاب کی مخالفت بھی ہے یعنی ایک تو سنت پر عمل کرنے کا عجر مل رہا ہے دوسرا اہلِ کتاب یعنی یہود و نصارہ کا جو ہے ان کی مخالفت کرنے کا عجر مل رہا ہے تیسرا اس سے عبادت میں قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے آدمی کے اندر چستی رہتی ہے اس کی چستی میں اضافہ ہوتا ہے آدمی سست نہیں پڑتا کیونکہ پیڑ بھرا ہوتا ہے اور جو ہے پیٹ اچھا ہوتا ہے تو آدمی کو عبادت میں بھی دل لگتا ہے اس کا بھوک کی وجہ سے جو انسان کے اندر جو بدخلقی آتی ہے ہوتا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی آدمی بھوکا ہے آپ اس کو جا کر کے ذرا سا چھیڑ دے تو وہ مارنے پہ آ جاتا ہے لڑنے پہ آ جاتا ہے بدخلقی کرنے لگتا ہے کیوں کیونکہ جب بھوک لگتی ہے تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی وہ چیزیں لہذا حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھوک کی وجہ سے جو بدخلقی انسان سے ہو سکتی ہے اس سے بھی وہ محفوظ رہے گا اسی طرح اگر سہری میں کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو صدقی کا عجر مل جائے گا اسی طرح دعا کی قبولیت کا وقت وہ ہوتے ہیں آخری رات میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ اس وقت میں اٹھ کر کے جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اور اسی طرح اگر وہ رات میں سونے سے قبل روزے کی نیت کرنا بھول جائے تو وہ روزے کی نیت بھی کر سکتا ہے کتنے فائدے حافظ ابن حجر نے گنا ہے کم اس کم آٹھ سے نو فائدے گنا ہے کہ اگر کوئی انسان صبح میں اٹھ کر کے سہری کر لیتا ہے تو اس کو اتنے سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں